بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینہ نے اپنا نیو پولٹیکل میپ رلیس کیا نیو سٹینڈرڈ میپ نیو پولٹیکل میپ 28 آگست کو 28 آگست 23 کو کون سے تیریٹریز ہیں کون سے اریاز ہیں جو چینہ نے اپنے نیو پولٹیکل میپ میں ان کو انکلیو کیا ہوا ہے اور انڈیا نے اس چینہ کے نیو پولٹیکل میپ کو رجیٹ کیا کیونکہ کچھ انڈیا کے ایسے تیریٹریز ہیں کچھ پارٹس ہیں جو چین نے کلم کیا کہ یہ میرے ہیں تو وجہ کیا ہے وہ کون سے انڈیا کے اریاز ہیں جو چین نے اپنے نیو میپ نے شامل کیا ہوا ہیں انڈیا کے علاوہ جو آسین کے میمبرز ہیں ساؤت اسٹ ایشیا کے اندر ویٹنام ہے فلپائنیز ملیشیا برونائی وہاں پر جو ساؤت چینہ سی ہے وہاں بھی کافی ڈسپلوٹس ہیں چینہ اور جو ہیں آسین کنٹریز کو لے کر تو وہاں پر کون کون سے کلمز ہیں برونائی کے ملیشیا کے ویٹنام اور فلپائنیز کے کون سے آئی لینڈز ہیں کون سے میرے ٹائم وہاں پر باؤنڈریز ہیں جو چین نے اپنے اس نیو پولٹیکل میپ کے اندر شامل کر دی ہیں اس کے علاوہ تیوان تیوان نے بھی جو ہیں اس میپ کو رجیٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ نے بھی جو ہیں سپورٹ کیا تیوان کو انڈیا کو اور آسین کے میمبرز کو آگے اس چینہ یعنی کہ امریکہ اور یورپ نے بھی رجیٹ کیا ہے چینہ کے اس نیو پولٹیکل میپ کو تو آپ کو ہم بتائیں گے میپ کے ذریعے کہ کہاں پر ہے چینہ کون سے ایریاز جو ہیں وہ چین نے شامل کیا اپنے نیو پولٹیکل میپ کے اندر چاہے ان کو کلم انڈیا کرتا ہے کہ وہ میرے ایریاز ہیں یا وہ آسین کے میمبرز ہوں وہ تیوان ہو لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شروع کر رہے ہیں 11 آگس کو اپنے دو نیو آن لین کلاسز ہمارے پاس ایک کلاس ہے جی کے ون پیپر ایم سی کی اس کی حوالے سے اور یہ ہے دو مہینے کی لیے جو تمام سلیبس ہے وہ اس میں منشن ہے کہ کون سے ایریاز کو ہم دریں کور کریں گے اس کے اندر تو اگر کوئی بھی آپ جی کے ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ ایم او ڈی منسٹری آف ڈیفنس کا ہو سی ایس ایس کا ایم پیٹی ہو یا کوئی بھی فیڈرل کمیشن ہو کوئی پروونشل پہنجاب میں سندھ میں بلکستان کے اندر انکیپی کے یا انٹیس کے تو ہمیں آپ جوان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سیشن ہے وہ ہے اباؤٹ ورلڈ میں اور وہ ہے ایک مہینے کی لیے ورلڈ میں اب تو بہت ہی امپارنٹ ہے چاہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں کرنٹ افیرز کو آئی آر کو پلٹیکل سینڈز کو ہسٹری جیگرافی کو تو آپ کے لیے ورلڈ میں بہت ہی امپارنٹ ہے چلیں جی لیکچر کو شروع کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میر کے ذریعے ان کو سمجھیں گے کہ چینہ انڈیا آسین کنٹریز ہوتا ہے وہ انتاکہ آپ کے لیے کافی چیزیں ایزی ہو جائیں یہاں پر اس کو شروع یہاں سے کرتے ہیں یہ پاکستان ہے ایکزیکٹ میں بنانا بہت مشکل ہے میں نے پہلے بھی کئی مطبع بتایا آپ کو یہ بہت مشکل ہے ٹرائے کریں گے کہ اٹلیس پاکستان پاکستان لگے تھوڑا اس کو یہاں سے یوں کر لیتے ہیں اور یہ کشمیر ہے انڈیا کے پاس آج کل ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پاکستان کے جو ہیں اس سائیڈ میں یہاں پر یہ والا انڈیا ہے اس اس انڈیا اور اس چیز کو ہم یوں کور کر لیں گے یہاں پر یہ جو ہیں ایکچلی نیپال ہے اچھا یہ پاکستان یہ انڈیا اور یہ نیپال ہو گیا یہ کیا ہے یہ نیپال اور یہ جو ہے یہ والا گھتان ہے یہ گھتان ہی ہے پھر یہاں سے جو ہیں یہ والا یہ ہے بنگلہ دیش ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر یہ ہے شلنکا اور پھر یہ ہو گیا یہاں پر مالدیز ٹھیک ہے اچھا چھوٹا سا اس کو یہاں بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہے افغانستان اب یہ ہو گیا مکمل طور پر ساؤتھ ایشیا سار کے میمبرز ہیں یہ سارے کنپریز افغانستان اور پاکستان یہ من کا کشمیر ہے یہ اکیپائیڈ بائی انڈیا اچھا یہ انڈیا ہے یہ نیپال ہے اور یہ بھوٹان ہے اور یہ جو یہ بھی پار انڈیا کا ہے جس ونیزار سو پارہ انڈیا میں تھوڑا اس کو یوں کر رہا ہوں یہاں تک بنگلہ دیش شلنکا اور مالدیز اچھا آگے چلتے ہیں ٹورس ساؤتھ ایسٹ ایشیا اب یہ ساؤتھ ایشیا ہو گیا اب یہاں پر یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹھیک ہے جو آسین کے میمبرز کھل آتے ہیں چلو جی یہاں پر یہ میامار ہو گیا اچھا میں دوبارہ ان کے نام آپ کا بتا رہا ہوں کہ ان کے نام کون کون سے ہیں یہاں پر یہ میامار ہے اور یہ والا تھائی لینڈ ہے اور یہ لاوس ہے یہ کمبولیا ہے تو نیچے جو ہیں یہ ملیشہ ہے یہ بھی ملیشہ ہے اور یہاں پر یہ بھی ملیشہ ہے یہ دو پارس اچھا بھی ملیشہ کے ہیں یہ بھی ملیشہ یہ بھی ملیشہ یاد کیجئے گا دو پارس ہیں یہ بورنیو جزیرہ اہدام پر ملیشہ بھی ہے برونائی بھی ہے اور یہاں پر یہ انڈونیشیا بھی ہے اور یہ سماترہ آئی لینڈ آف انڈونیشیا سماترہ اور یہاں سے یہ جاوا ہو گیا انڈونیشیا کا کچھ اور بھی بالی یہاں کچھ اور بھی کچھ جزیریں انڈونیشیا کے یہاں پر جو ہیں یہ جو ہیں یہاں پر یہ ایس تیمور ہو گیا اور یہ تمام پارس انڈونیشیا کے ہیں یہ انڈونیشیا یہ بھی انڈونیشیا ہے یہ بھی انڈونیشیا کے پارس ہیں اور یہ دو ہیں ملیشیا یہ بھی ملیشیا ہے یہ بھی ملیشیا ہے اور یہاں پر یہ والا یہ سنگاپر ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہ کیا ہے یہ ساؤت ایسٹ ایشیا ہو گیا جو آسین کے ممبرز کالاتے ہیں ایسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایشن نیشن کے ممبرز کالاتے ہیں پھر یہاں پر آگے چینہ آ جائے گا اس کو یہاں سے یوں کر لیتے ہیں چینہ کو اب یہاں تک یہاں پر یہ چینہ ہے کچھ اور بھی نیچے یہ ہوتا تو کچھ اچھا لگتا لیکن تھی کہ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں تائیوان یہاں سے یہاں کورن پیننسولا یہاں ملیں گے آپ کو ساؤت اور ناردھ کوریا یہ ساؤت کوریا ہے یہ والا ناردھ کوریا ہے پھر آگے یہاں ملیں گے آپ کو جاپان یہ والا کیا ہے یہاں ملیں گے آپ کو جاپان میں تھوڑا تائیوان کو یہاں پر یوں کر لیتا ہوں یہ تائیوان ہے یہاں پر چینہ منگولیا ناردھ کوریا ساؤت کوریا جاپان اور یہاں پر یہ تائیوان ہے تائیوان کی آزاد کنٹری نہیں ہے اب میں نے کہا یہ اٹھائیس آگسٹ ابھی کی بات ہے ٹوئنٹی ایٹ آگسٹ دوہزار تیس کو چین نے کیا کیا اپنا نیو پلٹیکل یا سٹینڈرڈ میپ ریلیس کیا ہوا ہے کون سے ایریاز ہیں پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کے بارے میں یہاں پر یہوالا انڈیا ہے یاد کیجئے گا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا یہاں پر پہلے کشمیر تھا یوں اس طریقے سے ٹھیک ہے نیو اس طریقے سے پھر یہ جنگ ہوگا یہاں پر نائنٹین سکسٹی ٹو میں سائنو انڈو وار کھلاتا ہے پھر یہ علاقہ چینہ نے انڈیا سے چھین لیا کشمیر کا یہ علاقہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے اکسائی چن تو چین نے کیا کیا اس ایریہ کو اپنے میپ میں پہلے چین کے جو پرانے میپ ہیں وہاں کچھ الگ یہ چینہ ہے تو یہ جو اکسائی چن ہے کچھ سیپریٹیڈ اس کو وہاں پر شو کر دیتے ابھی اکسائی چن کو مکمل طور پر چین نے اپنے اس نیو پولٹیکل میپ میں شامل کر لیا یہ اکسائی چن کو اس طریقے سے اکسائی چن نے ایک تو چینہ نے اپنے نیو پولٹیکل میپ میں شامل کر دیا اور یاد کیجئے گا یہ کشمیر اکیپائٹ بائی انڈیا تو یہ لگا کا ایکچولی لائکہ ہے اکسائی چن اب یہ جو باؤنڈری ہے یہ جو باؤنڈری ہے یہ جو باؤنڈری ہے یہاں سے اور یہاں پر انڈیا کے دو سٹیٹس ہیں ہمانچل پرادیش اور اترانکھنڈ اور یہ نیپال کا تو اس پورے باؤنڈری کو آپ کہتے ہیں لائن اف ایکچول کنٹرول اس بارڈر اس کارڈ اس بارڈر کو چینہ ایکسیپ کرتا ہے ایز انٹرنیشنل بارڈر بیٹوین چینہ اینڈیا بٹ وات انڈیا سیز کہ نہیں یہ بارڈر ٹھیک نہیں ہے اکسائی چن میرا الائکہ ہے کشمیر میرے قبضے میں ہے تو یہ پورا الائکہ مجھے واپس جنا چاہیے مجھے واپس کرنا چاہیے چین کو تو انڈیا اس لائن اف ایکچول کنٹرول لائن اف ایکچول کنٹرول اس باؤنڈری کو انڈیا تسلیم نہیں کرتا اور انڈیا کلیمز کے اکسائی چن میرا ہے اور اکسائی چن کو چین نے اپنے نیو پرٹیکل میپ میں شامل کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک یہ والا الائکہ ہو گیا اکسائی چن والا یہ جنگ لگا تھا میں نے کہا 1962 میں سائنو انڈو بارڈر اچھا جو دوسرا بڑا ڈسپیوٹ ہے وہ یہاں پر ہے نارث اسٹ انڈیا کے اندر یہ الائکہ یہاں پر یہ ایکچولی چینہ کا اسٹیٹ ہے آر او ناتچل پرادیش آر او ناتچل پرادیش یہ کچھ یوں ہے یہ بھوٹان یہ بھوٹان ہے اس کے بالکل جو ہیں ایسٹ میں یہ بھوٹان ہو گیا یہ کنٹری ہے سابرین کنٹری ہے اب یہ ایکچولی یہ جو ہیں یہ اسٹیٹ ہے چینہ انڈر انڈیا یہ انڈیا کا اسٹیٹ ہے آر اچھا پر ایکچولی یہاں پر ہے میک موہن لائن کہاں پر یہاں پر چینہ یہ تبت کا علاقہ ہے آگے چینہ کے طرف سے یہاں پر یہ والا جو باؤنڈری ہو گیا یہ چینہ کا تبت کا علاقہ ہے ساؤدرن چینہ اس تبت ویسٹ میں اس انڈیاں بھی ہے یہ باؤنڈری بنا گیا تھا نائنٹین فورٹین انیس سو چودہ کو اور اس رکھ تبت کے پاس کچھ رائٹس موجود تھے تو یہاں پر کافی جو ہیں تبت نے سائن کیا مائلہ ہے جب چین میں انقلاب آ گیا جب چین میں ریولوشن آیا نائنٹین فورٹین نائن کا تو ماہو نے کہا چینن لائن نے کہا کہ تیوان کے ساتھ فورسلی ایگریمنٹ کیا تھا کہ اس نے انڈیا نے اب جو یہ جو انڈیا کا سٹیٹ ہے آرنسل پرادیش تو یہ جو آرنسل پرادیش ہے یہ جو ہیں اس کا آدھا حصہ یا اس سے بھی زیادہ یہ چینہ کا حصہ ہے اور نائنٹین فورٹین میں ایگریمنٹ کے ذریعے اس کو برطش انڈیا نے قبضہ کر لیا ہوا ہے تو یہ جو میک مہن لائن ہے اس کو بار بار انڈیا تو تسلیم کرتا ہے انٹرنیشنل بارڈر بٹ چینہ ریجیٹس ایٹ تو چین نے کیا کیا ابھی یہ جو باؤنڈری یہاں سے ہیں چین نے یہاں سے اپنے میک کو یہاں سے یوں بنا لیا یعنی کہ جو پورا آرنسل پرادیش ہے اس کو چین نے اپنا حصہ تسلیم کر لیا مان لیا یعنی کہ یہاں پر جو پورا اسٹیٹ ہے آرنسل پرادیش کا اس کو چین نے اپنے نیو میپ میں کاؤنٹ کر دیا ہے اب یہ پورا چینہ کے میپ میں آ گیا اب باؤنڈری انڈیا اور جین کا یہاں سے بن گیا بلکل یہ والا الہکہ یہاں سے باؤنڈری بن گیا یوں یاد کیجئے گا آپ تو چین نے آرنسل کو بھی اپنے میپ میں شامل کر دیا مکمل طور پر اور جو اکسائیچن حالانکہ یہ تو پہلے چین کے پاس ہی تھا اکسائیچن اور یہ جو ہے اس کو کنٹرول تو کیا بھی بھی انڈیا کے پاس یہ اور چین نے اس کو اپنے میپ میں شامل کر دیا ٹھیکن اب انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین نے خلط کیا یہ الیگل ہے چین نے شاید کوئی نشاہ وغیر کیا اس طریقے سے یار ایک سوال میں انڈیا سے پوچھتا ہوں پاکستان کے پاس ہے گلگت بلکستان آزاد جمعون تشمیل دوزار انیس کے بعد کیوں انڈیا نے اپنے میپ میں ان کو شامل کر لیا حالانکہ وہ تو ہمارے پاس ہیں وہ تو ہمارے ایریاز بھی ہیں نہیں انڈیا نے وہاں پر کوئی ریفرنٹم کیا تو انڈیا اگر اپنے میپ کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو پاکستان کے ہیں اے جے کے اور جی بھی ان کو شامل کر سکتا ہے تو چینہ نے اگر وہی کام کیا ہوا ہے تو فرام کیوں ناراض ہیں چینہ کے اوپر تو انڈیا کو بھی یہاں پر غور کرنا چاہیے تو انڈیا نے کہا کہ میں نہیں مانتا چین کس پورٹیکل میپ کو اس کے علاوہ یاد کیجئے گا یہ ساؤت چینہ سی یہ چینہ کے بلکل ساؤت میں ساؤت چینہ سی ہے یہاں پر کچھ ڈسپوٹیٹ ٹیٹریز ملیں گے آپ کو یہاں پر ہے ایک چولی ایک جزیرہ آرکی پلاگو یہاں پر دوسرا یہاں پر یہ والا یہ ہے پیراسل آئی لینڈز یہ ہے اسپریٹلی آئی لینڈز یہ آرکی پلاگوز ہیں پیراسل کچھ ناردرن سائیڈ میں ہیں اسپریٹلی کچھ ساؤدرن سائیڈ میں ہیں اس کے علاوہ کیا ہیں اس کے علاوہ نیر فلپائنیز ویٹنام ملیشیا برونائی یہاں پر ٹین سمال سمال ایریاز ہیں نون ایز ٹین ڈیش لائن یوں ایک یہ ہو گیا اچھا میں سرس کو مٹا رہا ہوں یہ تیوان بلکل یہاں سے ایسٹ میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس چین نے کہا کہ یہ جو دس ایریاز ہیں یہ میرے ہیں یہ کس کے ہیں یہ کچھ آئی لینڈز ہیں کچھ ایریاز ہیں نون ایز ٹین ڈیش لائن چین نے کہا کہ ان کو آپ یوں کریں کنیکٹ کچھ یوں اس طریقے سے یہ یہاں پر ان کو یوں آپ کریں کنیکٹ یہاں پر یوں ہو گیا یعنی کہ چینہ کے مطابق المست جو پورا ساؤت چینہ سی ہے it is part of چینہ جو پورا ساؤت چینہ سی ہو گیا it is part of چینہ اگارنٹ چینیز نیو پریٹیکل میپ اور یہ پیراسل آئی لینڈ is part of چینہ اور یہاں پر تیوان کو بھی مکمل طور پر چین نے اپنا حصہ بنا لیا حالانکہ چین پہلے بھی کر چکا ہے کلیم بھی کرتا ہے کہ تیوان is part of mine is part of چینہ برحال اب تیوان کو بھی مکمل طور پر چین اپنا حصہ بنا لیا میپ کے اندر اور جو ساؤت چینہ سی کے اندر اب یہاں پر کچھ میریٹ ٹائم کلیمز ہیں کس کے برونائی ملیشیا فلپینیز اور ویٹنام کے یاد کیجئے گا دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں یون کا آر بیٹل ٹریبونل تھا اس نے جو پریٹری واسائن نائنٹین ایٹی ٹو کو بڑا مشہور ہے جنائٹیڈ نیشنز کنونشن اندر لا آف سی یو این سی ایل او ایس یاد کیجئے سباب کو آپ یو این سی ایل او ایس جنائٹیڈ نیشنز کنونشن اندر لا آف دا سی واسائنڈ ان نائنٹینٹی ٹو یہ بڑا ایگریمنٹ ہے یو این کا جو آباؤٹ یو سی آباؤٹ واتر تو اس کو دیکھ کر ایک آر بیٹل جو ہیں ایک ٹریبونل نے اپنا رپورٹ پرش کیا کہ یہ بھائی سولہ کی بات ہے یہ چین کا دعویٰ ساؤت چینہ سی میں غلط ہے اللاجکل ہے اور یہ چین کا جو کلیم ہے یہاں پر قبضہ ہے یہ بھی غلط ہے یہاں پر جو ہیں وہ رائٹ بنتا ہے ویٹنام کا فلپینیس کا ملیشہ کا اور جو ہیں برنائیس کا لیکن سولہ والا جو تھا ایک ٹریبونل کا جو ورڈ ڈکشن اس کو چین نے کیا ہے ریجیٹ کہ میری مرضی آپ کونے مرضی کرنے والے ہیں ایسا برحال اب یہ تیوان ہیں یا آسین کے میمبرز ہیں یا انڈیا ہوں انہوں سب نے چین کیس میں آپ کو ریجیٹ کیا ہوا ہے اور امریکہ ویسے دیکھیں امریکہ ہو یا یورپن کنٹریز ہیں وہ تو ویسے بھی انٹی چینہ ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے انڈیا کو انڈیا اس ٹرائٹ جو ویٹنام ہے ملیشیا برنائی فلپینیس ہی تیوانے ان کو بھی سپورٹ کیا انہوں نے برحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے چل کر کہ کیا واقعی چینہ یہاں جو ہیں قبضہ کرے گا انڈیا اسٹیٹ آف اے پی ان آدھر پرادیش یا جو یہاں پر ہے تی یعنی کہ تائیوان تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو صرف میپ میں شامل کیا چین نے ان کو کیا آگے چل کر چینہ واقعی یہاں پر بی فورس قبضہ کرتا ہے جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اچھا ایک سیگن جو ہمارا سیشن ہے شروع ہو رہا ہے 11 سیبتبر کو اس کو جوین کیجئے گا آپ کے لئے بہت ہی بہت ہی امبارنٹ ہے اللہ حافظ